اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا ڈیفرنٹ کونسپٹس آف نیشنل انکم یعنی جو قومی آمدنی ہماری ہے اس کے کون کون سے ڈیفرنٹ کونسپٹ یا تصورات ہیں جن کو ہم فردر سٹیڈی کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے خام قومی پیداوار جسے ہم جی این پی بھی کہتے ہیں اور that stands for gross national product اچھا بلکل آسان الفاظ میں اگر اس کو ہم سمجھے تو ہمارے پاس ایسی کوئی بھی پیداوار کوئی بھی آمدنی جو کہ کوئی بھی ملک اپنے آملین پیدائش کی مدد سے کرتا ہے domestically owned factor production کی مدد سے کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارا خام قومی پیداوار کہلاتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں gross national product جو بھی اس ملک کے national citizens جون کے ہوتے ہیں جو بھی وہ پیداوار کریں گے وہ اس میں شامل ہوتی ہے ایک ملک اپنے ہی resources کو use کرتے ہوئے اپنے domestically owned resources اپنے ہی آملین پیدائش کو سال بھر استعمال کرے گا اور اس سے پھر جو اس کو آمدنی حاصل ہوگی وہ ہماری خام قومی پیداوار جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے اس کی calculation بھی جو ہے وہ ایک سال کی عرصے کیلئے کی جاتی ہے اور اس میں کون کون سی پیداوار شامل ہوتی ہے اس میں ہر طرح کی پیداوار آئے گی جو بھی ایک ملک کے اندر ہو رہی ہوگی ملک کے آملین پیدائش کی مدد سے ہو رہی ہوگی آملین پیدائش میں افراد بھی آ جاتے ہیں چاہے وہ آپ کے اپنے ملک میں کام کر رہے ہو چاہے وہ کسی اور ملک میں کام کر رہے ہو آملین پیدائش میں آپ کی زمین بھی آ جاتی ہے آملین پیدائش میں آپ کا سرمایہ بھی آ جاتا ہے آملین پیدائش کے اندر آپ کے جتنے بھی فیکٹرز ہوں گی وہ چاہے آپ کے اپنے ملک کنٹری کے اندر کام کر رہے ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر رہے ہو وہ سارے ہماری ان کی پیداوار اس کی مالیت جو ہوتی ہے value of their product will be included in GNP آپ اس کے اندر اگر ہم مزید الیبریٹ کریں تو what will be included number one is obviously the agriculture sector زرائی پیداوار اس کے اندر آپ کی کپاس کندوم چاول whatever جو بھی زرات سے related ہیں نیباتات ہو گئے آپ کے جنگلات ہو گئے آپ کی fisheries ہو گئیں آپ کے ہیوانات ہو گئے یعنی انیمل فارمنگ ہو گئی اس میں تتنی پیداوار ہو گی وہ آپ کی اس میں زرائی پیداوار کی مد میں GNP میں شامل ہوتی ہے پھر اس زرائی پیداوار ہو گئے جس بھی ملکی جو بھی انڈسٹری ہے like cloth انڈسٹری ہو گئی آپ کی کوئی مشین بنا رہے ہیں کمپیوٹرز بنا رہے ہیں کار اسیمبل کر رہے ہیں whatever جو بھی آپ کی سرائی پیداوار دے رہی ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے پھر اس کے علاوہ آپ کے اور شو بھی ہو جاتے ہیں mining اس کے اندر آ سکتا ہے اگر کسی country کے اندر oil ہے موجود زیر زمین وہ سے پیسے کمار ہے that will be included in GNP کسی کے پاس gas ہے natural gas ہے جیسے پاکستان کے پاس بھی ہے تو ایسی کوئی بھی آپ کی پیداوار جو مادنیات سے related ہو وہ بھی include ہوگی پھر ہمارے services دینے والے لوگ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اس میں خدمات بھی شامل ہوتی ہے اور اشیاء بھی اشیاء means goods and خدمات means services اب services میں کون کون سے شامل ہو جاتے ہیں اس میں lawyers کی کام آ جاتا ہے doctors کا آ جاتا ہے teachers کا آ جاتا ہے یہ سارے جو ہیں services دینے والے لوگ ہیں اور ایسے ہی ادارے جو ہوں گے ان سب کی جو پیداوار production ہے اس کی value اس میں شامل ہوگی پھر ہمارے لوگ جو کے باہر ممالک میں کام کر رہے ہیں وہاں سے وہ اپنے ملک میں remittances بھیجتے ہیں ترسیلات بھیجتے ہیں زہر سی بات ہے وہ ہمارے nationals ہیں تو وہ ہمیں پیسے واپس بھیج رہے ہیں پیسے ہمارے ملک میں بھیج that will be included in gnp تو یہ سارے چیزیں جو ہمارے اس میں شامل ہوتی ہیں ہم اس کو اگر gnp کو calculate کرنا چاہئے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اخراجات کا طریقہ یعنی آپ کسی بھی ملک اخراجات کے اخراجات کو جمع کر لیں جو بھی خرچی ہو رہے ہیں expenditures ہو رہے ہیں وہ سارے آپ add کر لیں گے then you will get the gnp اب کون کونسی اخراجات یا expenditure ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے خرچ ہمارے پاس جو خرچ شامل ہوتا ہے اس میں صرفی خرچ شامل ہوتا ہے صرفی یعنی consumption کے لیے ہم جو پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اب consumption دو types کی ہو سکتی ہیں private لوگ بھی کر رہے ہیں government بھی کر رہے ہیں so the both type of consumption will be included in gnp like نیجی صرفی خرچ we can say and the حکومت کا صرفی خرچ پھر اس کے اندر ہمارے پاس investment آ جاتی ہے i c is for consumption and i for investment investment میں بھی ہمارے پاس local لوگ ہیں ہمارے ہم بجت کر رہے ہیں ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں that will be included plus ہماری government بھی سرمایہ کاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے ہمارے کوئی غیر ملکی سرمایہ کار ہیں باہر کے لوگ ہیں جو سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں government کے expenditure ہیں government g یعنی government کوئی اخراجات کر رہی ہے وہ اس کے اندر شامل ہوں گے plus x exports and m imports export minus exports جو ہیں اس میں ہمارے پاس وہ شامل ہوتی ہیں یعنی exports میں سے imports کو آپ minus کر دیں گے تو جو remaining answer ہوگا وہ ہمارا اس میں add ہو جائے گا then we will get equation g and p is equal to c plus i plus g plus x minus m net exports بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں c is for consumption i is for investment سرمایہ کاری g is for government expenditure and x minus m is next exports یعنی برامداد اور دنامداد کا فرق ہم اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے خام قومی پیداوار دوسرا ہمارا جو اسی سے related concept ہے وہ ہے خالص قومی پیداوار اسے ہم net national product کہتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم g and p میں سے depreciation allowance minus کر دیتے ہیں جس کو ہم فرصودگی کے اخراجات کہتے ہیں جب فرصودگی کے اخراجات کیا ہوتے ہیں فرصودگی کے اخراجات ہمارے اس چیز کو شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی مشین ہے دیکھیں ہمارے گھر میں بھی کوئی ہم مشین یوز کر رہے ہو یا کوئی چیز یوز کر رہے ہو ایک ٹائم آتا ہے جب وہ خراب ہو جاتی ہے ایک ٹائم آتا ہے we have to repair that machine we have to replace that machine کہ اب یہ نہیں چلے گا now we have to change it تو یہ ہمارے پاس فرصودگی کے اخراجات depreciation allowance اسی چیز کو شو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس wear and tear ہو رہی ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے شکستور اخت ہو رہی ہے کوئی بھی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے کاروباہ کیا اور ہمارے پاس ایک مشین تھی اور اس کی مالیتی تین لاکھ روپے اب ہر سال ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر اور وہ کتنے سال کام کرے گی تین سالی کام کرے گی it means ہمیں ہر تین سال کے بعد دوبارہ تین لاکھ کی مشین لینی پڑے گی تو ہم کیا کریں گے ہم اسی سال سے ایک ایک one one لاکھ کو ایک ایک لاکھ ہم save کرنا شروع کر دیں گے تو اب یہ پیسے جو ہم سائٹ پہ رکھ رہے ہیں one لاک what is this this is the فرصودگی کے اخراجات یہی depreciation allowance ہے وہ پیسے جو ہم کسی بھی مشین کو repair یا replace کرنے کے لیے ہم رکھتے جاتے ہیں اکڑا کرتے جاتے ہیں الہدہ کر دیتے ہیں separate کر دیتے ہیں وہ ہمارے فرصودگی کے اخراجات ہو جاتے ہیں تو خالص قومی پیداوار کیا بن رہی ہے کہ gnp minus the depreciation allowance کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا income کا وہ part ہے جو کہ ہم already existing machine کے لیے ہم رکھ رہے ہیں اور اسے ہم اس سال تو کوئی نئی چیز نہیں لے رہے نا تو ہم اس کو اس میں سے minus کر دیں گے یعنی اگر ہم اس سال ہم پیسوں کو سائٹ پہ رکھ رہے ہیں تو اس سال ہم نے اسے کوئی نئی چیز نہیں بنائی پیداوار نہیں دی تو ہم اس کو depreciation allowance کی مد میں ڈالیں گے اور اپنی income میں سے اس کو اس سال کی income میں سے ہم اس کو minus کر دیں گے تو n&p is the خالص net national product gnp minus the d a depreciation allowance تیسے concept ہمارے پاس جو ہے وہ ہے خام ملکی پیداوار gdp again very important concept اب یہ کہہ that stands for gross domestic product اب نام پہ غور کریں ہمیشہ economics میں کچھ terms ایسی ہوتی ہیں زیادہ تر terms بلکہ ایسی ہوتی ہیں جو اپنے نام سے آپ کو hint دے رہی ہوتی ہیں gross domestic product یعنی آپ نے جو domestically produce کرنی ہے domestically بہت اثار الفاظ میں within a geographical boundary ایک country کے geographical boundary کے اندر جو بھی اشیاء و خدمات goods and services پیدا ہو رہی ہیں اور ان کی جو value ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ ہم جو کیا کہلاتی ہے خام ملکی پیداوار یا gdp کہلاتی ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس شامل ہوتی ہیں اگر ہم equation بنائیں gdp is equal to gnp minus income from external sources اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ایک آسان الفاظ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں کوئی foreign engineer ہے جو کام کر رہا ہے اور آپ کے ملک کا ایک بندہ ہے شخص ہے جو کسی اور ملک میں کام کر رہا ہے تو gdp کے اندر ہم اپنے ہی اس شخص کی آمدنی جو امیرکا میں کام کر رہا ہے ہم اس کی آمدنی شامل نہیں کریں گے لیکن ہم ایک foreign engineer جو پاکستان میں کام کر رہا ہے ہم اس کے انکم شامل کریں گے کیوں وہ ایک domestic boundary کے اندر جو ہے production دے رہا ہے صحیح ہے تو domestic boundary کے اندر جو بھی production ہمارے پاس ہوگی پاکستان کی سرحت کے اندر پاکستان کے سارے سوبوں میں سارے شہروں میں جو ہو رہی ہے وہ gdp میں لیکن ملک سے باہر چاہے وہ پاکستانی افراد کمارے ہو پاکستان کی فرمز کمارے ہو وہ ہماری gdp میں شامل نہیں ہوتی ہیں یہی ہمارا basic difference آ جاتا ہے gnp اور gdp میں gnp کے اندر ہم ایک اس شخص کی انکم بھی شامل کریں گے پاکستانی چاہے وہ امریکہ میں کام کر رہا ہے چاہے وہ برطانیہ میں کام کر رہا ہے وہ پاکستان پیسے واپس بھیجتے ہیں ہم اسے اپنی gnp میں شامل کریں گے لیکن یہ انکم gdp میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہماری boundary سے باہر چلا گیا ہے اس طرح gnp یعنی خام قومی پیداوار میں ہم کسی بھی foreign for example engineer ہمارے ہاں کوئی chinese engineer جیسے کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ سی پیک کا کام ہو رہا ہے تو وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم gnp کے اندر اس کی انکم شامل نہیں کریں گے because وہ اپنی ممولک میں transfer کر رہا ہے اپنی ترسیلات اپنی remittances لیکن ہم اس کی پیداوار اپنے gdp میں شامل کریں گے یعنی اپنی geografical boundary کے اندر ہو رہی ہے production اس کو اندر ہم اس کو شامل کرتے ہیں تو یہ تین ہمارے main concepts ہیں further بھی concepts ہیں جن کو ہم next lecture میں انشاءاللہ الیپریٹ کریں گے جو ہم نے آج دیکھے ہیں وہ ہے gnp, nnp and gdp